سال پہلے جو پارلیمنٹیرینز جیمینیز ڈسکوالیفائی ہوئے تھے جالی ڈگریوں کے حوالے سے انہوں نے کچھ درخواستیں دے رکھی تھی کہ آیا ان کی ڈسکوالیفیکیشن فر لائف ہے یا کچھ عرصے کے لیے ہے کیونکہ اس سے صحیح کوئی بازے نہیں ہو رہا تھا دالت کے فیصلوں سے تو یہ کافی عرصے سے یہ بات چل رہی تھی لیکن یہ معاملہ پینڈنگ تھا اور اب جو نواز شریف صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی تو اس کے بعد ہم سب جانتے ہیں کس طرح سابق وزیراعظم نے عوامی سطح پہ عدالتوں پہ سپریم کور پہ پریشر بل کرنے کی کوشش کی ریلیاں بھی کی اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی ریلیز ہوئیں اور بہت سی باتیں بھی ایسی ہوئیں جو کہ عام صورتحال میں تو بالکل نہ مناسب لگتی ہیں اور یہاں تک کہ عدالتوں کے فیصلوں کو چیلنج کیا گیا اور صرف یہ نہیں کہ چیلنج کیا گیا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ عوام کو بھی انسائیڈ کیا گیا کہ آپ اس عدالت کے فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیں تو یہ ایک نئی صورتحال پاکستان میں اٹھائیس جولائی کے بعد پیدا ہوئی پچھلے سال اٹھائیس جولائی کے بعد اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئے روز ریلیز ہو رہی ہیں اور عدالت کے فیصلے کو اس کا مزاق اڑایا جاتا ہے اور اس کو چیلنج کیا جا رہا ہے بار بار تو یوں لگتا ہے کہ شاید سپریم کورٹ کچھ پریشر میں آ گئی ایسا ہونا تو نہیں چاہیے اور ہم امید کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے لیکن بظاہر لگتا یہی ہے کہ سپریم کورٹ کچھ پریشر میں آئی اور وہ جو چودہ ترخواستیں پہلے ان کے پاس موجود تھیں ان کو بھارے انہوں نے اب دوبارہ سننا شروع کر دی اور ایک پبلک نوٹس کے تحت سابق وزیر آزا نواز شریف کو بھی انوائٹ کیا گیا جہانگیر ترین صاحب کو بھی انوائٹ کیا گیا کیونکہ یہ دو حضرات بھی ابھی حال ہی میں ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں تو ان کو بھی موقع دیا گیا کہ یہ بھی اپنی گزارشات پیش کریں سپریم کورٹ کے یہ کیا سمجھتے ہیں کہ نا اہلیت ہے یہ کتنے عرصے کے لیے ہے آیا ایک ڈیفائنڈ پیریڈ کے لیے ہے کہ یہ فر لائف ہے موسیقی